براہ راست لیے چلیں گے نونڈ لیگ کی راہنما اسمہ بخاری لاہور میں پریس کانفرنس پہت رہی ہے جس کو چار سال جو ہے وہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا جس کو چار سال جو ہے وہ ان کی فیملی کو ان کی گھر کی خواتین کو ان کے کاروبار کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کے بعد ان کو دو مرتبہ جیل پر رکھنے کے باوجود ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر آئینی طریقے سے ایک تفاق پھر جب وزیر اعظم بنایا تو آج بھی آج کی تاریخ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آج پھر وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعظم پنجاب دونوں اپنے آپ کو پاکستان کی قانون کے حوالے کرتے ہوئے دوبارہ آج عدالت میں پیش وڑ اور وہ جو عمران خان کا ایک نیلیٹو ہے کہ یہ این نارو لینے آئے ہیں یہ اپنے کیس ختم کرانے آئے ہیں اور دوسری طرح اصلیت یہ ہے کہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے جن کے اندر ہے اس وقت ایف آئی اے جن کے اندر ہے اس وقت تمام ادارے لیکن وہ تمام اداروں سے کسی بھی قسم کا کوئی ریلیس لینے کے لیے اور کوئی کٹسی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ وہی کیس ہے جس کے اوپر انسی اے جو ہے جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے یوکے کی وہ انہی کیسوں کے اوپر میاں شہباز شیف صاحب اور ان کی فیملی کو جو ہے وہ باعزت بری کر چکی ہے اور اسی کیس میں وہ آج پیش بھی ہوئے اور پیش ہونے کے فوراً بات وہ انہوں نے لوڈ شیڈنگ کے اوپر ایک ہنگامی میٹنگ آج کال کی اور ان کو بتایا گیا اور وہ جو آپ کو پتا ہے کہ بیوروکریسی کے ایک طریقہ کار ہے کہ وہ کاغذات کے ذریعے لفاظی کے ذریعے وہ مختلف حقائق کو کچھ کا کچھ بنا کے پیش کرتے ہیں لیکن ان کو یہ یاد نہیں تھا کہ ان کے سامنے اب مران خان جیسا ایک ٹوٹ بٹوٹ نہیں بیٹھا یا کوئی وہ کیبنٹ نہیں بیٹھی جن کے آپ نے بہت سارے معاملات کسی کے آئل کمپنیوں کے ساتھ ہیں کسی کے اور معاملات چل رہے ہیں ان کے سامنے شباز شریف تھے اور انہوں نے کتائی طور پر جو ان کو رپورٹ پیش کی گئی لوڈ شیڈنگ کے حالے سے اس پر انہوں نے بہت برمی کا اظہار بھی کیا بلکہ ٹاسک دیا کہ فوری طور پر لوڈ شیڈنگ کو کام کرنے کے لیے جو بھی اقدامات کیے جا سکتے ہیں وہ کیے جانے چاہیے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ وزراء کرام جن کو اگر آپ کو یاد ہو تو وہ اپنے دور حکومت میں کہا کرتے تھے کہ نون لیگ نے بہت ظلم کیا ہے کہ کپسٹی سے زیادہ بجلی بنا دی تھی اور پاکستان میں دور بجلی بہت زیادہ ہے اور آج ان اگر کے اندو کا اور ان کو آج یہ سمجھ آ گیا ہوگا لیکن وہ مانیں گے تو نہیں کیونکہ ظاہرہ ان کا کام صرف سیاسی شوہدہ بازی کرنا ہے ان کو آج جو ہے وہ پتا چلا ہوگا کہ عبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ موسم کی سختی کے ساتھ ساتھ ہمیشہ جو طلب ہے جو ڈیمانڈ ہے اس میں اضافہ نیچرل چیز ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ آج بھی اللہ کی شام یہ ہے کہ حماد عظیر سال پوچھ رہا ہے وہ حماد عظیر جس نے ٹائم پر ایلن جی نہیں خریدی آج حماد عظیر کا گریبان پکڑا جانا چاہیے کہ تم نے جو ایلن جی تین ڈالر پہ چار ڈالر پہ آٹھ ڈالر پہ بھی قطر سے دوسرے ملکوں سے مل رہی تھی تم نے وہ نہیں لی تمہیں پاکستان کو صرف ایلن جی کے حوالے سے بھی کچھ دن پہلے بھی احبار میں ریپورٹ چھپی تھی بیس ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان پاکستان کو بگرتا پڑا وہ ہم سے سوال پوچھ رہا ہے وہ حماد عظیر جس کے منسٹری کے اندر اٹھارہ پاور پلاٹس بند رہے اس کی منٹیمنٹس نہیں ہوئی اور وہ حماد عظیر آج ہم سے سوال پوچھ رہا ہے بے شرمی کے ساتھ آج وہی حماد عظیر ہم سے پوچھ رہا ہے کہ لونڈ شیڈنگ میں اضافہ کیسے ہو گیا جس نے ٹائم پر جو ہے وہ لونڈ شیڈنگ کے حوالے سے جو تیاری کی جانی چاہیے تھی وہ نہیں کی وہ بے شرمی سے آج بھی ہم سے سوال پوچھنے کی وہ کر رہا ہے اور لیکن ایک بات میں بلکل کیٹیگوریکلی پاکستان کی عوام کو بھی یہ بتانا چاہتے ہوں کہ جس طرح سے دو ہزار تیرہ میں جیسے میں نے کہا کہ بائیس گھنڈے کی لونڈ شیڈنگ کے بعد ایک جنگی بنیادوں پر میاں شہباشتیف صاحب نے خاص طور پر پنجاب کے اندر جو پاور پانچ لگوائے اور میاں نواشتیف صاحب نے جو وہ ساکھی حکومت میں ہوتے ہوئے ہم نے اپنے دور حکومت میں جو ہے وہ ان کو جتنی بجلی چاہیے تھی پاکستان کی کپیسٹری جس طلب تھی اس سے زیادہ بجلی کا انتظام لکے گئے لیکن اٹھارہ پاگر پلانٹ اگر ہمارے در پتا نہیں کیوں اگر وہ کس کے لیے انہوں نے بند رکھے ہوئے تھے اس کا جواب تو وہ ہی دے سکتے ہیں اور آج مزے کی بات یہ ہے کہ آج سب کو جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو اپنے گائی آدھ آگئے نون لی کے رہنماز مبخاری لاہور میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں جو آپ نے براہ راست ملاحظہ کی